بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی بھی میں تفصیل لگتا ہوں کیونکہ اس کا طالب پاکستان کی داخلی سحصت سے بھی ہے عمران خان سحصت جو ہوا جو عمران خان نے نام بھی اب بتا دی آج ایک بڑی پریس کانفرنس میں بڑے انکشافات بھی ہوں گے عدالت کو استعمال کرنے کا جو پلان اب لیا جا رہا ہے نائل کرنے کا کنگ سے کنگ میکر شاید بنانا چاہتے ہیں تحریک انصاف کے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملانے میں دلچسپی لے رہے ہیں ابھی ایک تو ان کی مشہور و معروف فلٹر والی جو ایم پی ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ پیاری ہوگی ہیں ان کی پتہ نہیں ویڈیو نکلی کرپشن کی فائل کہتی ہیں میرے تین بچے خیال کریں چلیں آرمی چیف نے جو ڈیفنس منسٹر سے کل بات کی سعودین سعودی عرب کے اس کے بعد معاملات بدلے ہیں بہت سے اور اس کے ساتھ ایک انٹرنیشنل خبر بھی بات کریں گے وہ آپ کو پتہ ہے مسجد اقسا ہماری حرمت میں تیسرے نمبر پر درجے میں آتی ہے وہ مسلم اماما بلکہ چین نے بھی سلامتی کونسل کے جلاس بلایا یہ اتنا معاملہ اہم کیوں ہوا دیکھیں پاکستان اس وقت ویسے بھی جل رہا ہے لیکن روم کا جو نیرو ہم سنتے تھے باسری بجانے والا ہمارا اٹلی کے پیزے کھا رہا ہے اب جنیوہ جا رہا ہے سرجریان کروا رہے ہیں موک ہی اپنی شہباز شریف بھی نو جنبی ملاقات کرے گا آلے شریف چھوٹی عمل آ رہے ہیں یورپ میں پتہ نہیں کتنا بڑا کلا فتح کر لیا انہوں نے وہاں بیٹھ کر یہ لوگ انجوئے کریں گے پلان لیکن کیا ہے ان کی ملاقات کیا ہے وہ بھی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن سب سے پہلے گھڑ تالیبان بیٹ تالیبان اور آئی ایس آئی کے جو آئی ایس آئی جو ہے وہ اس کے خلاصان کے تین پارٹی ہیں انہوں نے پوری گے میں افغان تالیبان ہمیشہ پاکستان کے لئے اچھے تھے مولا عمر پاکستان میرا اس کے لئے بڑی آپ کو پتہ ہے انہوں نے جگہ بھی رکھی تھی پاکستانی سولجرز پر لوگوں پر فوجیوں پر اس نے کہا کہ ان پر انہیں حملہ نہیں کرنا امریکہ میں البتہ اس نے امریکہ کے دشمن کو پناہ دی وہاں پر جس وجہ سے امریکہ سخت ناراض تھا اور وہاں پر جو لوگ تھے ٹی ٹی پی کے یہ پاکستان کے مخالطے بیڈ تالیبان اب افغانستان کے جو لوگ تھے ان پر وہاں پر دونوں طرح سے حملہ اور تھا آئی ایس آئی جو خراصان تھے آئیس آئیس کے وہ لوگ دونوں کے لئے برے تھے معاملات لیکن اب ایسے بدلے اب ٹی ٹی پی جو ہے وہ بھی بری ہو چکی ہے امریکہ کے لئے آئی ایس آئیس وہ بھی بری ہو چکی ہے افغان تالیبان بھی بری ہو چکے ہیں تو افغان پارلیمنٹ پر وہاں ادھر آئیس کے خراصان حملہ کر رہے ہیں ادھر تالیبان حملہ کر رہے ہیں ہماری پارلیمنٹ پر اسی لئے امریکہ اب سپورٹ کر رہے ہیں لیکن جو گیم ہے اس کے قواعد و ضوابط بدل چکے ہیں پاکستان افغان تالیبان جو ہے وہ امنس ہم نے آ چکے ہیں پاکستان اور افغانستان کے تالیبان کی وجہ سے یہ معاملہ خراب ہو رہے ہیں اور ادھر تینوں اکٹھے ہو گئے ہیں خراصان والے طریقے تالیبان اور افغان تالیبان اگر یہ کٹھے ہو کہ پاکستان کے خلاف آتے ہیں تو امریکہ بشک فانانشل سپورٹ کریں ملٹری سپورٹ کریں سرویلنس دیں بارڈر سیکیورٹی دیں جو بھی دیں لیکن جو آگر لگ جانی ہیں اس کی پھر باؤنڈریز بارڈر کسی چیز کی اس سے پروانی ہوگی امریکہ تو بہت دور ہے اس کے نہ سوجی ہیں نہ شہری ہیں دو سو ملین دے کے اتنی بڑی گیم کرا رہا ہے وہ ایک خرب اپنا نقصان کرا کے پینتیسو بندیں بروا کے اب اس جنگ کا انہیں پتہ ہے کوئی حل نہیں ہے تو وہ تو بڑے آرام سے چاہے اب انہیں پتہ ہی چلا ہے کہ یہ تو بڑے آرام سے دو سو ملین میں سارا کام ہو رہا ہے امریکی پلان یہ کہ ہمارے والے دہشتگردی کے بہانے افغانستان پہ سرجیکل سٹرائک کریں گے پاکستان یا نہیں تو وہاں سے مشرق کے جو پڑوس ہی ہیں وہ اپنا ہے کہ محاس کھول دیں گے دونوں طرح سے پاکستان کو اسی لئے جو ڈیفنس منسٹر سعودیہ سے ملاقات ہوئی یاسم منیر کی بڑی اہم ملاقات تھی سعودیہ نے بڑا اہم کردار اس میں ادا کرنا ہے بلکل اسی طرح جس طرح قطر نے کردار ادا کرنا ہے اور یاد رہے کہ سعودیہ اور امریکہ کے تعلقات بہتر نہیں ہیں سعودیہ اس وقت روس کے کیمپ میں ہیں مکمل طور پر تیل کی وجہ سے اس سارا منعب کو بتایا ہوئے اب پیسہ چاہیے پاکستان کو اور ساتھ ٹی ٹی پی کے خلاف لڑنے کے لئے طاقت بھی چاہیے اب آرمی چیف جو اس وقت پوائنٹ ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی دیکھیں انہوں نے بڑی گیم کی وہ بھی بات کلیر ہوگی کہ جو وزیراعظم کی گفتگو کی ریکارڈنگ کیس تھا سعودی عرب میں اور اس میں یو اے ای میں جوہاں جو جنرل فیس کے دو قریبی ساتھی تھے انہیں بلوا کر سعودی عمبیسی کے اٹاشی کے ذریعے یہ رپورٹ بچوائی گئی کہ یہ آسیم منیو جیہلے تشیر ہیں سعودیہ ناراض ہو گیا سترہ نومبر کو پھر سعودی صفیر کو رات کو جگا کر آسیم منیو جیہلے تشیر نہیں ہے یہ بتایا گیا یہ کیوں ضروری ہے حالانکہ سعودیہ تو ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہے ان کی تو چھے ملاقاتیں ہو چکی ہیں اب تو سفارتی لیبل پر اب تو سعودیہ ان معاملات سے نکل چکے ہیں مسئلہ کے معاملات سے اور چیف طوربی بھی بڑی اچھی بولتے ہیں تعلقات بہتر ہوں گے لیکن یاد رکھیں قطر قطر میں دیکھیں افغان طالبان کا پورا دفتر تھا پورا پروٹوکول تھا ایک گولی چلائے بغیر کس طرح معاملات سے ہی ہوئے اب جو تحریکہ طالبان بیک فوٹ پہ ہے تو یہ عمران خان کی اچھی پولیسی کی وجہی تھی اس وقت تھا اب جو انہوں نے اچھانک حکومت نے وہ عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا اور امپورٹڈ حکومت آئی وہ کنفیوز انہیں سمجھ نہیں آرہی ایک طرف رانہ سنالون سے کہہ رہے ہیں ہم آپ سے بات چیت کرنے کے تیار ہے دوسری طرح انہوں نے کہہ رہے ہیں ہم آپ کو گھوس کے اندر مانیں گے اسی لئے تحریکہ انصاف کو چھوڑ کے باقی پارٹیوں کو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں کو وارننگ ہے اور عمران خان کو پھر ایک دفعہ طالبان خان کا نام ڈال دیں گے اب یہ سیلیکٹڈ آپریشن کی ضرورت ہے یہاں پہ خراسان والوں کے خلاف برے طالبان کے خلاف جو امریکہ کے لئے نہیں جو پاکستان کے لئے بھی ہیں اب نیٹو اور امریکہ کے دیکھیں کہ وہاں ایک ایگریمنٹ ہو چکا تھا کہ ہم نے اپنا انٹریس بچانا ہے اب جو آئی ایس آئی کے چیف جو پبلکلی نہیں آتے کل اگر ملٹری یونی فارم میں اپنے جنازے اٹھا رہے شہیدوں کے تو وہ یہی سگنل دینے کہ ہم اب فل فورس سے لڑنے کے لئے تیار ہیں اور بڑا پلان جو پاکستان کو تباہ کرنے کا بنا ہوا ہے ایکانومی کے ساتھ ہے پہلے ایکانومی تباہ کی گئی اتنی بری طرح تاکہ یہ جنگ میں ہمارے ساتھ کودے ہی ہر صورت میں اب امریکہ کو چونکہ احساس ہو چکا ہے کہ اتنا پیسہ ہم نے وہاں فضول میں ضائع کیا یہاں پہ ایکانومی تباہ کرتے ہیں امران خان کو ہٹاتے راستے سے سارے معاملات ہمارے خود بخود سیدھے ہو جاتے اور امران خان اب اسی لئے بلکل کھل کے یہ ساری سازشیں بتا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے خاص طور پر اپنے قتل کی سازش کا وہ تو خوش قسمت تھے کہ دوسری زندگی مل گی ورنہ اس وقت امرجنسی لگی ہوتی اور جنرل باجوہ تو وہ مارشل آئی ایڈمنیسٹرٹر بنیتے لیکن کو سارے منصوبے ناکام ہو گئے اور امران خان نے تو صاف کہہ دی جنرل باجوہ تو مرنا چاہتے تھے مجھے صاف اب خان بچ گیا ہے تو اسے قانونی انداز سے ناہل کر اب نونی تر دیکھیں صاف آفر کی ہے خان کو آپ اٹھائیں پھر جو فیصلہ کروانا ہے کریں کانومی چھوڑے جو مشکل فیصلے اور نوازشی بھی تب ہی آئیں گے پھر یہ ان کا اچانک قاضی فائز عیسیٰ کا جاگنا خواب غفلت سے ہر بڑا کر اٹھے فاسٹ بولور کے پہلے کومنٹ کر دیئے اور پہلے نو مہینے میں کیا نہیں ہوا اپریال سے ہر قسم کا غیر قانونی غیر آئینی قدم ہو جو ہے پچیس مئی کا تشہدد سترہ جولائی کو جو پنجاب میں شب خون مارا گیا تو شیخ خانہ کے کے اسلامباد بلدیاتی الیکشن کے کے شہباز گل ہو عظم سواتی اور جتنے کیسے ہیں انہیں کوئی ہوش نہیں آئی اب اچانک آگئی یہ قاضی عیضہ فائز صاحبہ کے ذریعے جو عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف نون لیک کو فیس سیونگ ایک دفعہ پھر دیں گے یہ صاحب نظر آ رہا ہے مریم نواز اسی لئے دوبارہ ایکٹی ہوئی ووٹ کو عزت دو مضاہمت ہوگی وہ والا پلان اور باقی جو شباز شریف ان کے درمیان جو رسہ کشینوں نے بظاہر بنائی گڑ کاؤپ بیڈ کاؤپ علی دوزہ اٹھارہ سے دوزہ ایکٹی کرتے رہے تین سال وہ دوبارہ شروع ہو جائے گی پاک فوج کے خلاف بیانی ابھی اسی طرح شروع ہوگا یہ کہیں گے دیکھیں ہم بھی نا اسی طرح ہے حالانکہ پہلے دیکھیں فوجی شاہدتوں پر پورا ملک دکھی ہوتا کوئی یاد ہوگا اس طرح یہ لوگ ہمدردی کی بات نہیں کرنے دے رہے عمران خان تو کہتا ہے ادارے پہ میری جان اور میری ذات سے اہم ہے یہ لوگ تو مزاق کھولا تے رہے نو اپریل کا ثانیہ جب ہوا میں تو ثانیہ کہوں گا پاکستان کی سیاست کا نائن لیمن اس میں فوج اور فوج سے عشق میں جو لوگ تھے وہ اسے ثانیہ سمجھتے کیونکہ محبوبہ تھی فوج ہماری اب فوج کو وطن کی مٹی ہم لوگ خود مختاری ساری جو چیزیں تھیں ہماری ریڈ لائن فوج اب ان چور چکوں نے امپورٹنٹ کے ساتھ مل کے باہر کے ساتھ کانفرنسی جو اب سارے معاملات پتہ ہیں میں وہ دوبارہ دوہراتا نہیں ان لوگوں نے پیسہ پھینک کے سارے معاملات ایسے بدلے کہ آج تک نوجوان وہ نوجوان جو روتا تھا فوجیوں کو دیکھ کے تصویریں اب وہ لوگ اس طرح دیکھنی رہے اس طرح بات نہیں کر رہے یہ فوجی ہمارے اس معاشرے کا حصہ ہے ہمارے بھائی ہیں کوئی ہمارے رشدار ہیں کوئی دوست ہیں کوئی محلے دار ہیں لیکن جس طرح یہ سیاست کھیلی گی امریکہ کی اور غیر انہی طریقے سے جو معاملات ہوئے عوام ہمیشہ فوج کو اپنا خاموش حمایتی سمجھتی تھی طریقہ انصاف اور عمران خان کے درمیان جو سیاست کا میدان میں جب عمران ہے تو فوج بھی پی ٹی آئی عمران پاکستان عوام یہ سب سارے تھے ایک پیج جسے کہہ دے دے اسی لئے سیلیکٹر سیلیکٹر کا پروپیگنڈا تک ہوتا رہا حالانکہ دو ہزار اٹھارہ میں عمران خان کو جو اب تیس سیٹوں سے نقصان پہنچا نون لی کے حق میں گئی پھر بھی ایک پیج پہ رہے لیکن پھر نون لی کا پروپیگنڈا سیل شروع ہوا انہوں نے کہا اب انہوں نے ایک دفعہ پھر شروع کر دے کہ طالبان ہمیں دمکیاں دے رہے ہیں عمران خان کو نہیں دے رہے تکے فوجی جرنیل جو ہے فوج کے انہوں نے افسران کو جو ابھی شہید ہوئے ہیں لوگ ان پہ الزام لگانا شروع ہو گئے ہیں جس طرح ماضی میں جرنرل زیاء اللہاک اور آصف نواز آپ کو پتہ ہے جو جن کے ساتھ معاملات ہوئے ان کے الزامات بھی لگئے ہیں امریکہ نے حالانکہ سازش سب کے سامنے تھی کہ امریکہ نے کیا کیا ہے لیکن لوگوں کے اندر جو بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے اب مسید پر طریقہ طالبان نے ڈالی ہوئے یہ چاہتے ہیں سبق امران خان کو سکھونا معیشت اپنی ڈوب رہی ہے اور یہ نفسیاتی مریض جو ہے یہ جس ہمارے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں نفسیاتی وہ خواجہ آسکی باتیں سورے در بچے پیدا کرنے والی اب انہوں کو لگتا ہے انتخابات میں کچھ کرنا ہے یا امران خان کو نہل کرنا ہے اگر لیکشن ملتوی کروائیں یا لیکشن لیٹ کرائیں تو پھر یقین کرے یہ نہیں پتا لگی گا پر اچھی ہے جس کو پڑھ نہیں ہے خان البتہ اپنی آپ کو بتا ہے فرم ہے اپنی زد پر کھڑے ہے اسی طرح آج ان کے پھٹے چک دے گا دیکھ لی جگہ اب وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز علیہ کو بھی بلائیا گیا تھا کہ امران خان کی مرضی کی ایف آئی آر نہ ہو ورنہ آپ کا انجام برا ہے یہ کاشیف عباسی نے کل سٹیٹمنٹ دی ہے اور اوپر سرخی پاڑا ہو لی جو خواتین ہیں میں آپ کو بتا ہے اسیمبلی میں جو ذاتی اس پہ تو آتی نہیں ووٹ پہ بزنس بنانے آتی ہیں اپنا مال بنانے یا ووٹ بیچنا جب اس طرح کا معاملہ ہو ابھی وہ مومنہ وحید صاحبہ ہوگی جن کی پانی کی فلٹر کی چوری والی کپ نہیں پکڑی گی دی وہ کہتی نہیں میرے پرویز علیہ سے تعلقات خراب ہیں ابھی دو دن پہلے تصویر ہے اب ان کو کیسے پتہ چلا لگے تعلقات اچھانا خراب ہوئے اور ووٹ نہیں دینی کس نے انہیں کہا اب یہ تحریک خصوصی نشستوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں حمایت کس نے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر اب آپ کی بھائی مرضی ہے یا نہیں ہے ووٹ تو آپ کو انہیں کو دینا پڑے گا جن کو وہ کہیں گے مسئلہ تو سارا یہاں سے یہی پیدا ہو رہا ہے اب یہ ہے یا تو ان کی اپنی ذاتی ووٹ بینک ہوتا نجید کے آتی ہیں پھر تو ٹھیک ہے لیکن یہ جتنے لوگ بھی آتے ہیں عمران خان کی سیٹیں ہیں ساری چھوٹے بچے ہیں آواری ہوتل میں قید ہونے کو متیار مطلب بتائیں نہ کون کہہ رہا ہے آپ کو یہ کبھی بھی نہیں بتائیں گی تو فیصلہ میں خود کرنا چاہیے کون کر لیکن ایک ووٹ کیوں کرا رہے ہیں باقی کیوں نہیں کروا رہی ہے یہ بہت بڑا معاملہ ہے یہ یہاں پر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کیوں ایک ووٹ یہ اس خاتون کا اچھا یہ مشرف صاحب کی جو نا نکالی ہوئے گیم تھی اور کیوں نکالی گی تھی انہوں نے پتا جب بھی کاروبار اور روچ پر ہوگا دکان کھولنی پڑے گی تو اس طرح کے لوگ زورت پڑھیں گا پڑھ لیں ادر آلہ شریف جنیوہ میں آپ کو پتا ہے یوکے ٹریپ پھر اٹلی اب سویزلینڈ پیزے پھڑکانے کے بعد ادر شہباز شریف بھی اس کے جوائن کریں گے وہ میں نے آپ کو پتا ہے نا جس طرح واقعی روم جل لاتا تھا اس کا جو نیرو تھا وہ بانسری سنا آگا یہاں چہرے کی سرجری کروا رہے ہیں شاپنگ کروا رہے ہیں یورپ کی ٹریولنگ کر رہے ہیں کس ملک کی جو دیوالیا پانے کے دروازے پہ کھڑا ہے اسحاق ڈار جیسا بنارسی تھاگ اسے انہوں نے دیا اور پھر ملکی معیشت کا اس نے کبڑا نکال دیا لائے اس کو کس پہ ائر فورس ون پہ بٹھا کر یہ لوگ ایک شہزادے کی طرح ابھی مفتہ بولا ہے کہ بیٹی کا سسر ہے اس وجہ سے حالانکہ مفتہ بھی تو کتوں کی خوراک اسی بیٹی کی ٹویٹس پہ کھولتا رہا ایک انکر کے لیے خیر چھوڑنے سے کو بلاول لاکھوں کے جوتے پہن کر ننگے پہنچ جس طرح وہاں بچوں کو دیکھیں ظالم لوگ ہیں سارے قانون دیکھیں ایک سندھ کے وڈیرے نے بھی ہندو ایک لڑکا اپنی بہن کی عزت بچانے کے لیے اس وڈیرے کی ہاتھوں مارا گیا کسی کو کوئی خبر تک نہیں آتی قانون تو ہے نہیں بدنا میں زمانہ جو ہے سراج الدرین سراج درانی نیب کے کیس میں جیل میں سب جیل بنی ہے گاڑی خود چلا کے جا رہا ہے بچی کی شادی ٹینڈ کر رہا ہے اور حسن اقبال کہتا ہے جی نیو یہ سارے ہم پارٹیوں کو مل کے بیٹھنا ہوگا ہے ان لوگوں کے ساتھ خان بیٹھے گا ان لوگوں کے ساتھ بہتر سیاسی پارٹی آپ کی کون سی ہیں الیکشن کمیشن آپ کی اندرونی ساری پارٹی ہیں بیرونی ساری پارٹی ہیں پچھلے نو مینے سے تو آپ لوگ کٹھے ہیں کون آپ کے ساتھ نہیں ہے سوائے عمران خان کی سٹیٹ ایکٹر آپ کے ساتھ ہے سیاسی پارٹی سب کے سب آپ نے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اب اگر عمران خان آپ کو نہیں تسلیم کر رہا تو یہ وجوہات ہیں جو میں نے بتائی ہوں گے ان کے پاس تو پچاس سالہ ان سب کو ملائیں چودہ جماعتوں کو بلکہ ساٹھ پچھتر سالہ تجربہ ہیں لوگوں پر ان میں نے ان کی ڈالر پورا نہیں کرسے کہ اکانومی نہیں چلا سکتر سب کچھ تباہ پر بات امنی چینجز کہہ رہے ہیں جی پاکستانی کرنسی دے کر ڈالر کٹھے کرو پوری دنیا سے میرے دوست بستان کو بھی مل گیا کام یہ بھلا ان کی قابلیت چوری چکاری فراد اور اپنے مال سیدھا کرنا دہاریاں لگانا مارکٹنگ اپنی کرنی بچوں کی کرنی ان کو تیار کرنا پورا دو ان کے دیکھیں نا بڑے جو ہے نا یہ رہنما گروہ جو ہے ان کی ساری ٹیم ملائے تو ان کے بس چالیس سال کا تجربہ دیکھ رہا تھا اور امرین کی پچھتر پچھتر سال ان سے بنیادی چیزیں ٹھیک نہیں اور یہ بنیادی چیزیں ڈالر کے جلی ریٹ پر رہا لگی ڈالر ہو ڈالر ہو ڈالر آتھوں سے ان کے اسمبلے نہیں جا رہے باہر سے لوگ اب ہنڈی سے پیسے بیج رہے ہیں حوالے کتھ رہے ہیں ان کو یہ کمریٹ دیتے ہیں باہر کیوکی ریٹ زیادہ مل رہا ہے اب کون پاگل ہے کو دو سو چھبیس روپے کا ڈالر جب مارکٹ میں دو سو ستا سٹھ تک جانے کر خطر ہے اسی طرح پاؤنڈ یورو آسٹریلینز کینیڈی سارے ڈالر ہو گئے ہیں حالت یہ دیکھیں یہ کہ ایسے بم کے اوپر بیٹھے ہوئے تو ٹک 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 کر کے چلتا جا رہا ہے ایک دم سے جب اس کی ڈالر کی قیمت جو ہے وہ ڈالر کے قابلے پاکستانی روپیا گرے گا تیس فیصد تو جو آپ کی قیمتیں ہیں وہ پہنچیں گی پچاس فیصد اور لوگوں کا جو پاور ہے بائنگ پاور وہ تو بالکل ہی ختم ہو جانے ابھی ٹیلی نور پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہے ٹیلی نور کو ٹیلی قوم کی دیکھیں انہوں نے بریفی میں کہا ٹیلی نور نے کہا ہم نہیں کر سکتے کام یہاں اس معیشت میں ہمارا کچھ کام ہی نہیں چل رہا سب کچھ ان کا جو آنا کھل کے ایسے بار ہر روز ایک کمپنی جا رہی ہے اور یہ بلا رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی اس میٹنگز میں بٹھائے ہیں وہ سارے ساتھ اپنے وہ سارے معیشت پر بات اب کو بات کریں مشت پکڑ لو جیس گرفتار کر لو یہ ان کی آخری سٹیٹ بینک کو پکڑ لو ٹھیک نہیں کرنا پکڑ لو بندے کیونکہ طاقت ان کے ہاتھ میں ہے بندر کے ہاتھ ماچس لگ چکی ہے مسئلہ سارا یہ ہے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کندوں پر چاڑ کر بس اس مسئلت پر جہاں پہنچ چکے یہاں سے نکلیں نہ کسی طرح بیٹھے رہے ہیں جب ایاشیاں کریں وہاں چیروں کی سرجریہ کروائیں جہاز سٹارٹ چھوڑ دیں وہاں پر پھل کے نہ ہو تو چلو یورپ انگلینڈ امریکہ اسٹریلیا جا کچھ گزار لیں پھر ایک دفعہ جس طرح وہ آپ کو پتا ہے جانور کی طرح پکی فصل میں آ جائیں کیونکہ وہ جانور اس کے بارے میں کہتا ہے وہ اچھا یا برا نہیں ہے وہ چھوٹا موٹا لمبا اس طرح ہوتا ہے اور کراچی کو یہ بوریوں جنہوں نے بوریاں بھنی دیں ان کے حوالے کرے سندھ بلوچستان پیپلز پارٹی پنجاب مسلم نینون کو دے دو کے پی پی ٹی کو اور وفاق میں بلاوال کو بناؤں گا یہ ان کی اصل گیم ہوگی لیکن یہاں پہ اب معاملات ان کے بدلنے جا رہے ہیں چلے ان کو دفعہ کے رہے لیے بتاؤں گا اس میں انٹرنیشنل خبر اسرائیل کے جو فار رائٹ نیشنل سیکیورٹی منسٹر ہے اتمار بن گرف اس نے مسجد اکسہ کا جو ہے جروسلم میں ہے وہاں اس کا دورہ کیا اس پہ فلسطین نے بڑا اتجاج کیا ظاہر ہے اور اس کے ساتھ کہا کہ یہ اس سے بڑا کام خراب ہو جائے گا کیوں ہوگا لوگ کہنے دورے سے کیا ہوا دیکھیں یہ وزیر جو ہے بڑا بدنامے زبانہ سخت آدمی مسجد میں گستے واقعا اس نے یہودی عبادت خانے کا نام لے کر کھولا پھر یہ گیا بھی اس مخصوصی سے میں جو غیر مسلموں کے داخل آمن ہے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسجد کو یہودیوں کی عبادت گاہ میں بدل دیں فلسطین نے چین نے بلکہ بہت سارے ممالک عرب ریاستوں سب نے سلامتی کونسے کا ازلاس بھی آیا اس کو کنڈیم بھی کیا ہے یہ قبلہ اول ہے حرمت میں آپ کو پتا ہے تیسرے نمبر بیاتے درجہ ایسا کرنے سے بڑے عرصے سے کوشش ہو لے کہ دیکھیں جب عرب ممالک اسرگی کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں تعلقات بنا رہے ہیں ڈالر تجارت تو پھر مسجدوں کی حفاظتیں کون کرے گا یہی ہوگا اب یہ معاملہ طول پکڑے گا اس پہ آگے بہت ساری اپ ڈیٹس آئیں گے منشال آپ کو بتاتا رہوں گا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ورے تک کے لئے اجازے دیں اللہ حافظ